آپ نے سنا ہی ہوگا لیجنڈز آر بانڈ نوٹ میٹ غلط سنا ہے بکاوز سم لیجنڈز آر میٹ نوٹ بانڈ انڈ وی کال دیم سیوک ریبان تو کیا آپ کو پتا ہے ریبان کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جو اس کو آر ٹائم لیجنڈری سیوک بناتے ہیں اگر نہیں پتا تو فکر نوٹ ہم ہیں تو کیا غم ہے ریبان سیوک کی ایٹھ جنریشن ہے جو پاکستان میں دو ہزار چھے سے دو ہزار بارہ تک چار ٹرنز کے ساتھ آئی تھی جس میں انکلوٹ تھے دو آٹومیٹک اور دو مینول اپنی سٹرانگ لکس کے ساتھ ریبان نے سیوک کی سٹینس کو چینج کر دیا تھا انٹو ایرو ڈائنمک سپورڈی اینڈ کیوب ڈیزائن میں ریبان وہ پہلی پاکستانی سیوک تھی جس میں ہونڈا نے انٹروڈیوز کرایا تھا 1.8 لیٹر آئی ویٹیک 4 سیلنڈر انجن جو پروڈیوز کرتا ہے میکسیمم ہورس پاور آف 141 بی ایچ بی ویڈ 172 نیوٹن میٹر آف ٹاک جس کی کمال ایکسیلرکشن کو ایکسپیڈینس کرنے کے بعد ہر سیوک لور نے ہونڈا سے بس یہی پوچھا ریبان وہ پہلی سیوک تھی جو فیچر اسٹرک اینڈ موڈرن انٹیریر کے ساتھ آئی جو آج بھی آؤٹڈیٹڈ نہیں لگتا ریبان وہ پہلی پاکستانی سیوک تھی جس میں ڈرائیور سینٹریک کوکپٹ کے ساتھ ہونڈا نے انٹروڈیوز کیے ائر بیکس، کلائمٹ کنٹرول، ڈیجیٹل سپیڈو میٹر انڈ گیجز اور اس کے انٹیریر میں سارے پیسے اس کی یونیک لکنگ ہینڈ بریک کے تھے اور اگر کوئی کمی تھی تو بس گروز کنٹرول کی ریبان وہ لاس سیوک تھی جس میں آتا تھا ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ اور فور سپیڈ آٹومیٹرک ٹرانسمیشن اور اس کے نون فالس بھی سٹیرنگ ریک اور ہائیڈرالک پمپ کو لے کر ہیں اور بغیر کسی ویکل سٹیبلیٹی اور ٹریکشن کنٹرول کے یہ آپ کی ایکس کی زبان کی طرح کبھی نہیں فسلی اپنی آؤٹسینڈنگ گریپ اور ہینڈلنگ کی وجہ سے تو 11 لاکھ کی لانچ پرائز میں ہونڈا نے اس میں ساری محبتیں پا دی تھی بس اگر دکھ دیا ہے تو اس کی فیو لیورج نے